اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت کیا ہے میں ہوں سونیا ستی ناظرین چیئرمنٹ بی ٹی آئی امران خان ساتھ کی گرفتاری کے حوالے سے اپوائیں اور خبریں بڑے دنوں سے گردش کر رہی تھی اور ان افوائوں اور خبروں نے زور اس وقت پکڑا جب راتو رات اور بڑی اجلت میں بات ہوئی کہ حکومت ایک آڈیننس لے کر آ رہی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اتنی اجلت میں قائم مقام صادق سنجرانی صاحب نے آڈیننس جاری بھی کر دیا اب جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی اور بڑی ہائی پروفائل گرفتاریاں ہو رہی تھی اس دارے ناب کی ذریعی اور ہمیشہ ناب کی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ بنا ہوئے اچھا اس وقت جب ان لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی تھی موجودہ گمڈ میں جو لوگ موجود ہیں تو یہ کہتے تھے کہ گمڈ میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کالا قانون ہے ہم سے ایک بہت بڑی غلطی اور اس غلطی کا بارہا انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس قانون کو تبدیل نہیں کیا بہت سارے سینئر رہنما جیسے خاگان عباسی صاحب تو یہ تک کہتے تھے کہ اس ناب کو ہونا ہی نہیں شاہی بہرحال یہ لوگ گمڈ میں آئے اور یہ غالباً 2022 مای 2022 کی بات ہے انہوں نے اپنی مرضی کی کچھ ناب کی اندر ترمیم کر دی جس کے مطابق اگر دو چار اہم پوائنٹس آپ کو بتاؤں تو ناب گرفتار کرے گا کسی کو بھی کرے گا تو پھر وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس شخص کو عدالت میں پیش کرے گا پھر ٹیکس کے معاملات ناب کی حدود سے بار کر دیئے گئے پھر ایک اہم یہ بھی امنٹمنٹ کی گئے کہ کوئی ترکیاتی سکیم میں اگر کوئی بے قائدگی ہو جاتی ہے کرپشن نہیں اگر اس کی غالتی نہیں ہے کرپشن نہیں ہوتی بے قائدگی ہو جاتی ہے تو پھر ناب اس کو جواز بنا کر اس کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا جو اہم ترین بات یہ تھی کہ دیمانڈ نوے دن کا نہیں ہونا چاہیے اچھا جب ترمیم نہیں تھی جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو جو ناب دیمانڈ میں ناب کی دیا ہو جاتا تھا وہ نوے روز کا تھا انہوں نے آ کر ترمیم کی کم کیا اس کو چودہ روز کر دیا اچھا پھر پتہ نہیں کیا ہوا انہوں نے اپنی ترمیم کو گزشتہ دنوں ریورس کر دیا اب اس ترمیم کے مطابق پہلے نوے روز تھا وہ زیادہ اعتراض تھا اکالہ قانون میں پتہ نہیں کیا کیا نوے روز کو انہوں نے کر دیا تھا چودہ روز اب دوبارہ سے چودہ روز کو بڑھا کر تیس دن کر لیا یعنی ایک مہینے تک نیاب جو ہے نیاب کی تحویل میں رہ سکتا ہے کوئی شخص نیاب اگر گریفتار کرتی ہے تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ راتو رات جو معاملہ ہوا جرمن پی ٹی آئی زارے سماتے چل رہے ہیں تو یہ کہ پرسن سپیسفک امنڈمنٹ ہے کہ امران خان صاحب کی یہ چرمن پی ٹی آئی کی گریفتاری جو ہے وہ آسان ہو جائیں بہت سرے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ پرسن سپیسفک امران خان صاحب کو گریفتار کرنے کے لیے کیا گیا اب ایک اور معاملہ جب اس پر پی ٹی آئی کی لوگ جب انہوں نے پہلے امنڈمنٹ کی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آئی گمٹ میں اسی وجہ سے تاکہ اپنی مرضی کی نیاب ترمیم کر سکیں اپنے کیسز ختم کرا سکے اور پھر انہوں نے یعنی پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کر دیا عدالت میں اب تک اس معاملے پر یعنی نیاب ترمیم جو پہلے کی تھی گمٹ نے پنٹالیس تماتے ہو چکی اور آخری سماعت غالباً سولہ مئی کو ہوئی تھی جس میں اس معاملے کو غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا تھا اب دوبارہ سے ان امنڈمنٹ کو ریورس کیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جو بیک تو بیک آمنڈمنٹ ہو رہی ہیں ایک تو پچھلے دنوں جس پر بہت زیادہ شور پڑا تھا جو ناہلی کی مدت تھی وہ تاہیات سے کر کے پانچ سال کر دی گئی اچھا اس کو ذرا کنیکٹ کریں نواز شریف صاحب کی واپسی کی حوالے سے بہت زیادہ چیزیں ویسے بھی کلیر ہو جاتی ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی الیکشن ضرور ہوں گے پہلے پلڑا برابر کرو کانون کا ترازو برابر کرو لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں ملنی چاہیے رو اسی صورت میں چیزیں ویڈی آئے جو ہیں وہ ان کو یا تو ناہل کیا جائے گریفتار کیا جائے اور نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن بنائی جائے نواز شریف صاحب کی واپسی کی حوالے سے تو بہت ساری رکاوٹیں کبھی عدتہ کم ہو گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کبھ آتی ہیں ویسے تو وزیر حزانہ صاحب دار صاحب کالیک ٹی وی ٹاکشو میں کہہ رہے تھے کہ چودہ آگست کو آ جائیں گے پاکستان بہت سرے لوگ یہ کریں کیمپین بھی کریں گے ویسے کیمپین کی یا انتخابی مہم کی ذمہ داری انہیں ملنی نواز کو دے دیا پر ہلاتے ہیں یا نہیں لیکن یہ امنمنٹ ان پر بہت ستنقید ہے ویسے کیا واقعی اس کا مقصد یہی ہے چیرمن پی ٹی آئے کو ٹارگٹ کرنا یا یہ ماضی سبق کیوں نہیں سیکھتے پورس کی کہنے پر ہم نے ایک دوسروں کی حکومتوں کو نہیں گرانا پولٹیکل وکتمائزیشن نہیں کرنی وہ کچھ عرصہ بھی نہیں رہا پھر سے وہی چیزیں سامنے آرہی ہیں اور کل کلان اگر دوبارہ سے کسی اور کی حکومت آتی ہے تو پھر دوبارہ سے یہ لوگ ترمیم کریں گے اور کیا کریں گے بہر ساری صورتحال پر آپ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لئے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر آنالیسٹ غلام مرتضی صاحب نے تھانکی سو مچ پہ جوائنیں گا اس ڈاکرس آہد انور خان صاحب ماہر بن لکوامی عبور ہیں پاکستانی پورٹیکس پر بھی ان کی بڑی گئی نظر ہوتی ہے تھانکی سو مچ سر آپ کے وقت کبھی آغاز غلام مرتضی صاحب آپ سے کر لیتے ہیں یہ جو نیاب تربیمی آرڈیننس ہے ایسا کیا ہوا کہ اتنی اجلت میں راتو رات عارف الوی صاحب حج پر گئے ہوئے تھے اور قائم مقام صدر جو صادق سنجرانی صاحب ہیں وہ آرڈیننس بھی لے آئے اور جب ظاہرہ پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت میں ان لوگ کیوں گرفتاریوں اور یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اس قانون کو تبدیل نہیں کیا کالا قانون کہہ دیا حکان عباسی کہہ رہے تھے نیاب تو ہونا ہی نہیں چاہیے آپ اپنی دور حکومت میں اگڑم سے انہوں نے اس میں ترامیم کی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ پھر سے انہیں اپنی ترامیم کو ریورس کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے آپ کی بات بلکل درست ہے کہ جتری بھی شیاسی کامیٹس ہیں ہم نے جب دیکھا وہ حویشہ اپنے دور بھی یہی کہتے ہیں کہ نیاب ختم ہونا چاہیے نیاب ہوگا تو بزرس نہیں ہوگا نیاب ہوگا تو پاکستان نہیں چل سکتا ترقی کا سفر ہی شروع ہو سکتا لیکن جو ہی اس کے پاس اکتہار آتا ہے تو وہاں جو نیاب ختم کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ نیاب میں مختلف میند بیٹس کرتی شروع کاتے تھے یہی صورتحال اس وقت جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو عردنس چاری کیا گیا ہے یہ عردنس کے اوپر بھی ہمیشہ بات کیا درتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ عردنس جو ہے پی ٹی کو کہتے تھے کہ عردنس کی پیکٹری ہے ہی اس کے پاس اکتے تھے جو عردنس پہ اکتے تھے وہ عردنس پہ اکتے تھے وہ عردنس پہ عردنس لاتی تھی ابھی اسمبلی کا اچھا خاصہ چلتا اجلاس ہوتا اس کو پروک کیا اور اس کو پروک کرنے کے بعد آپ دونوں نے دیکھا جو انہوں نے یہ پوچھ رہی ہو نا سار اجلت کیا تھی یہ جو ابزار ہے جو سپیکولیشن ہے کہ چاہمین پی ٹی کو کریفتار کرنا ایک ریزن تھی اور لمبے عرصے تک ریفتار کرنا یہ ایک وجہ ہے یہ دیکھی جو اس سے پہلے انہوں نے ترمیم کیا تھا احتساب ایکٹ میں اس میں تو یہ تھا کہ واقعاً ان کی جو کاوش تھی وہ ٹھیک لگ رہی تھی کہ وہ نایب کو کچھ حد تک محدود کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے ہی ہمارے پاس اتنے ادارے موجود ہیں فرانچل کرائمز کی انویسٹیگیشنز کے لئے سب سے پہلے تو ایف آئی ہے تو سرکاری سطح پہ ایک چیزوں کو دیکھ سکتا ہے کہ جو سرکاری افیسز ہیں وہ کہاں پہ کس طرح سے کروپشن کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ انٹی کروپشن ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ کر سکتا ہے پھر ہمارے پاس اڈیٹی جنرفہ پاکستان ہے اگر کسی جگہ پہ بھی کوئی کھبلہ ہوتا ہے تو اڈیٹی جنرفہ پاکستان کی رپورٹ پہ انٹی ملٹی وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بی ای سی میں معاملات جاتے ہیں پھر یہ بہت سارا پروسس بارے پاس جو ہے وہ موجود ہے پھر اپی آر ہیں اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اپی آر سے ہم چیک کر دیتے ہیں کہ کس پر نے کیا کمایا اب یہ کرنے کی ریزن کیا تسار ہے اب یہ کرنے کی ریزن ہے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ نشانہ ہوئی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایکچولی وہ نشانہ ہے لیکن دیفنیلی اگر کسی تک کچھ کیا گیا ہے تو کوئی ایسی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی میں نے بہت ساری سماتیں بھی چل دی ہے اور زارہ گرفتاری کا تو اگر آپ کو یہ چاہتی ہے کہ یہ پر فرمار سر سپیسوک ہے اور یہ صرف کسی وجہ سے کی گئی ہے کہ آر فروی صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان حجبے ہیں اور ان کے بیچے ایک حجب سے فائدہ اٹھایا جائے اچھا ڈوکر صاحب میں آپ کو بھی شاملی گفتو کر دیوں ڈوکر صاحب میں یہ سیاسی مخالفین ماضی سے سبق کیوں نہیں سیکھتے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب اس کے ساتھ ساتھ آسیل زرداری صاحب بلاوالپوٹو یہ جتنے بھی پولیٹیشن پی ٹی آئی کے دور میں جب یہ کٹہرے میں تھے یا پیس کر رہے تھے سارا اس وقت تو بڑی تنقید کرتے تھے اور پھر جب اپنی حکومت میں آئے تو انہوں نے باقادہ کریڈٹ بھی لیا انہیں کہیں کہ ہم نے ترمیم کی اور اس کا پہلا بینی پیشری چورمن پی ٹی آئی ہے اب اچانک سے کیا ہوا کہ اپنے ہی کانون دوبارہ سے وہی کرنا پڑ رہا ان کو کال پھر اگر کوئی نئی حکومت آگئی تو پھر کیا کریں گے ایون ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ موجوں پر بات کروں آپ کا سوال بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ آج کل پاکستان جس گمبیر سلطحال سے گزر رہا ہے اس میں ریوزٹ کی ضرورت ہے اس حوالے سے آپ نے جو ترامیم کی بات کی تو قوانین بنتے ہیں اور اس میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں اس میں انٹینشنز کا اہمیت رکھتی ہیں اس میں اگر قوانین بنی اور کوئی جو ملک میں رول اپلا ہو کوئی قانون سے بالاتر نہ ہو اور قانون بنی یا اس میں ترمیم ہو یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کیلئے نہ ہو تو پھر اس کو ویلکم کیا جاتا ہے وہ نظام کا حصہ بنتے ہیں لیکن اگر قوانین ہو یا اس میں ترامیم ہو اگر یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو تو اس کو جو ہے پھر سسٹم اون نہیں کرتا پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مدیرائی نہیں ملتی اس حوالے سے نیف قائدارہ جو ہے یا اس کے قوانین جو ہے یا اس میں ترامیم جو ہے اگر یہ جو ہے اس میں یہ اس حوالے سے رول اپلا اس سے سرنگتن ہوتی ہو اس سے اگر ملک میں جو ہے چوری چکاری کا کلا کما ہوتا ہو اس میں چھوٹے چور اور بڑے چور سب جو ہے اس کے ساتھ یقصد سلوک ہوتا ہو تو اس کے جو اثرات اگر اس طرح ہیں تو پھر ترامیم بھی اچھی ہیں اور قوانین بھی اچھی ہیں لیکن اگر اس حوالے سے سوسائیٹی کے سب تک کو پر اس کے یقصہ جو ہے اثرات مرتب نہ ہو تو پھر اس حوالے سے یہ سسٹمون نہیں کرتے اس وقت جو بھی ٹینیور ہے جس بھی پارٹی کا لیکن نکس جب جس کا بھی ٹینیور آئے گا تو اگر ترامیم جو ہے اگر وہ سپیسپک مقصد کیلئے ہو یا اس حوالے سے بسپک تکے کو یا گروپ کو جو ہے اس سے بینیفٹ ملتا ہو تو ان قوانین کو یا ان ترامیم کو جو ہے وہ پھر تیرائی نہیں ملتی وہ سسٹم کا حصہ نہیں بنتی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک جس نازم صورتحال سے گزر رہا ہے اس سے سب مل کر جو ہے کوشش کرے اور ایک بہتر مستقبل کے لئے آنے والے نسلوں کے لئے جو ہے قربانی دے تاکہ یہ ملک جو ہے اس جو ہے یہ اکنامیک ہی اور سٹیبل ہو سکے ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن غلام ارتضیٰ صاحب اب آپ کو آگے پردر کیا سناریو لگ رہے ہیں اب واقعی کوئی خبر ہے کہ چرمن پی ٹی آئی گرفتار ہونے جا رہے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تو کال وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ آگست کو پکا انہوں نے آنا ہے تیرہ آگست کو دار ہے قومی اسمبلی کی مدد قتم ہو رہی ہے یہ عمران قان صاحب یہ چرمن پی ٹی آئی گرفتار ہو جائیں گے ناہل ہو جائیں گے دیکھیں یہ ناہلی اور گرفتاری جو ہے وہ نہ تو کسی صحافی نے کرنی ہے نہ کسی اینالیس نے کرنی ہے یہ تو انہوں نے جو کچھ ہویا ہے اس کو کار رہی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جی طرح سے اپنی حکومت جو ہے وہ گزاری تھی اس میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں ان کے دور حکومت بھی تو وہ بھی اسی طرح کا ہی تھا اور اس میں انہوں نے یہی کام کی ہیں کبھی کسی کو پکڑ لیا چھے سے مینے سال سال ان کو اندر رکھا اس کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں کر سکے اور وابیلم چاہے گیا تھا آپ انہیں چیزوں کے اندر وہ خود بسے ہوئے ہیں اب بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا جانا ہے مقصود ہے ان کے خلاف تو بڑے واضح اگر میں ایک کیس کی بات کروں صرف اور صرف ایک کیس کی جو عبدالقادر یونیورسٹی ہے اگر اسی کو سامنے رکھ لیں تو وہ کسی حال میں اس کی یونیورسٹی سے نیک بڑھ سکتے ہیں بلکہ ان کی کبینہ کا کوئی رکن اس حوالے سے اس کی بچت نہیں ہو سکتی ہے یہ اتنا بڑا قرائم اور on capital grounds یہ کیا گیا ہے کبینہ کے ذریعے سے کہ ایک بندل فابر لہر آیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ ہے یہ اس طرح کیا ہے اگر ہم نے اس کو کھولا تو ہمارے برطانی کے ساتھ تعلقات فراب ہو جائیں کہ بھائی یہ آپ نے اتنا بڑا قرائم کیا ہے اس کی سزا اس کی جزا عدالتوں کا کام ہے نیب نے اگر اس کے نوڈس لیا ہوئے ہیں تو نیب بتائے گا لیکن ہمیشہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ ہوتے ہیں وہ ہی آپ کٹتے ہیں ایسا نہیں ہم نے دیکھا آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے گریفتاری آپ دیکھ رہے ہیں آچھا ڈاکٹر صاحب یہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ راستے صاف ہو رہے ہیں ترمیم بھی پچھلے دنوں ظاہر ہے کچھ کی گئی ہیں امینڈمنٹ جس پر بھی بڑے کوسٹن اٹھے گی پرسن سپیسیفک امینڈمنٹ ہے کہ ناہلی کی مدت پانچ سال کر دی جو کہ نواز شریف صاحب کی تو دو ازار بائس میں ہی غالباً ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے ناہلی اب دوسری طرف جو ابھی امینڈمنٹ ہو رہی ہیں ان پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ چیمن پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کیلئے سب کچھ کیا جا رہا ہے اتنی اجلت میں اتنی جلدی جلدی اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بات مریم نواز کہتی تھی کہ ایریکشن تو ہوں گے ضرور ہوں گے لیکن اس کے لئے پلڑا طرح انصاف کا برابر کرنا ہوگا ترازو برابر کرنا ہوگا تو وہ ترازو برابر ہو گئے ہیں یا بھی رہتے ہیں کہاں اس حوالے سے آپ نے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ کی طرف بشارہ کیا ہے ہمارے قومی سیاست میں اس حوالے سے اگر ایک جو ہے بڑی پارٹی کے بڑی لیڈر باہر تھے تو وہ بھی جوہات کی بھی بناتے تھے ملک میں جو صورتحال کی جو قوانین سے اس کے حوالے سے تھے آپ نے جو ہے کہ پزاک سے بہتر ہو رہی ہے واپسی کے حوالے سے تو اگر ملکی قوانین ہے اس پہ اجازت ملتی ہے اور ملکی قوانین میں ترامیم ہوتی ہے یہ اس حوالے سے کوئی سی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ قانون کے دہرے میں جو بھی ہے یا ستان پاو بائے ہیں یا اندر ہیں وہ آتے ہیں تو اگر وہ جو ہے اس میں قانون اس کو یہ قانون میں اس کو سپیس ملتی ہے تو اس میں تو اسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بیگوین دلائنس جو آپ نے بات کی تو ملک کا قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے رولا فلا سب کیلئے ہے اس حوالے سے اگر قوانین میں سپیس ہے اور کوئی سیاستدان ملک سے باہر جاتا ہے یا باہر سے ملک کے اندر آتا ہے یا سیاست میں حصہ لینی کی قانون اجازت دیتا ہے یا سیاست جو ہے قوانین اس کو اجازت نہیں دیتی اس حوالے سے قانون کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کے اندر اس برمیٹس میں اس پیرامیٹرز میں اپنے سیاست سرگرمیوں کا قائون کریں گے بیس سے صورتحال اب بہتر ہوگی ٹھیک ہے اکولام ارتضا صاحب یہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے اور اب گزشتر روز وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ چودہ آگست کو وہ آرہے ہیں واپس اب بس اندر ہاتھ طرف اگن ون سیچویشن نہیں ہے اپنے چھوٹے بھائی بھی پرائم منسٹر ہیں رکاوٹیں بھی کافی حد تک ختم ہو گئی ہیں اب کیا رکاوٹ بچی ہے کیوں موقترار ہیں یہ تو ان کو ہی علم ہو گئی سوال سے کیونکہ آپ بھی صافی ہیں سیر اسلامباد میں رہتے ہیں خبریں تو ہوتی ہیں خزانہ بھی بیمار سے آج کل وہ اسلامباد میں جب ہوتے ہیں اتنا باگ رہے ہوتے ہیں اتنا تیز کہ پلہ سال کا جوان لڑکا اس کے ساتھ نہیں باگتا تھا یہ تو سیاسی بیماری ہیں میں ختم ہونے کا موقع ہے اب ختم ہو گئی ہے ایسے نواز شریف کی سیاسی بیماری ہے ابھی ہے کوئی ٹائم میں یہ تقریباً اس وقت تک جو سورتے ہال ہے اس میں انہوں نے میں آپ کو ایک عرض کروں ایک نیوز کے دور پہ جی جی اس سے پہلے جب یہ باگستان سے اس وقت کے بعد ان سے ایک میڈن ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے پوچھا تھا کہ میاں صاحب آپ ہم سے صلاح کر لیں کیسے صلاح ہوگی وہ نے کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا ہے وہ ہی کچھ عمران خان کے ساتھ یعنی کہ میں پڑھیے کے ساتھ کیا جائے اور پارٹی کے ساتھ وہ ہی کچھ کیا جائے اور اس کے ہر کے لوگوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جائے تو مجھے دوہزار اٹھارہ میں جب میری گورنمنٹ ختم کی گئی تھی اسی جگہ بھی واپس مجھے لائے جائے اور پھر میں گورنمنٹ لوں گا پھر میں آگے بڑھوں گا تو یہ اس وقت ان کو چواب تھا میرے خواہل میں ان کی اس لوگ کی جو کمیٹمنٹ ہے سب کے ساتھ کمیٹمنٹ پوری ہو رہی ہیں ان کی ایک ہمت بھی چلی گئی ہے ان کی پارٹی کو بھی اسی طرح سے توڑ پوڑ دیا گیا ہے جیسے پاکسان بھی نواز کو توڑ پڑا گیا تھا اسی طرح سے ان کے اوپر پوبندی بھی ہے ان کی تصویر نام نہیں چل سکتا یہی سوٹے ہال ہم نے انواز کی بھی دیکھتی ہے اور آپ سوٹے ہال درہت کو جس طرح کی ان کو سامنا تھا ناہلی کا اور ایک ٹرائل یہ لیول پلائنگ فیلڈ بیلنس ہو گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چاہیے تھا کافی کچھ تو بیلنس ہو گیا ہے بس ناہلی گرفتاری رہتی ہے رو پاس سوڑ بہت شاہد رہ گیا اور تو وہ بھی آپ کو کیا مستقبل کا سناریو بن رہا ہے بڑی خبریں دبائی میں جو ملاقات ہیں یہ اس کے بعد پہلے تو دارے خبریں چلی کہ پاور شیئرنگ فارمولا دارے الیکشن جیترین کے بعد بھی تیہ ہو گئے نگران سیٹ اپ کیا وی بہت کچھ خبریں کے اختلافات ہیں بہت سارے معاملات پر آپ کو کیا لگتے کیا مستقبل قریب کا سناریو لگ رہا ہے کون گورنمٹ بنائے گا رسکی ہوتا ہے لیکن ورحال اگر ٹرینڈ کو ہم دیکھیں تو الیکشنز ہوں گے اور الیکشن کے نتیجے میں جو ہے پھر ہر پارٹی ملکی پارٹی چاہتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سیٹس ملیں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ مجاریٹی حاصل کریں اور ان کی حکومت بنیں تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ایون اتحاد میں شامل جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اپنی پارٹی انٹرس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں تو اس حوالے سے پارٹی ہو یا مسلم لی ہو نون ہو تو اپنی جو ہے جو جو کنورجنس آپ انٹرمت ہے وہ کچھ ایشیوز پر ہے اور یہ ہے کہ وہ اپنی ایلک پشم کچھ رکھتی ہیں تو اس حوالے سے دائیورجنس آپ انٹرمت پارٹی انٹرس بھی ہوگا تو اس حوالے سے گیوین سیکھ پہ جو ہے بات کرنی پڑتی ہے تو آپ نے کنسلٹیشن کی دوبائی میں بات کی تو اس طرح مختلف کنسلٹیشن ہوگی اور کریں گے یہ اور کوشش کریں گے کہ انٹرس دیولپ کر کے ایلکشن میں حصہ لیں اس حوالے سے کیونکہ اس حوالے سے پاکستان ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ ہر بڑا لیڈر جو ہے وہ ہم پارٹی انٹرس کو پروڈک کرنے کی کوشش کرے گا اور اس حوالے سے جو کنورجنس آپ انٹرس ہے اور ڈائیورشن آپ انٹرس ہیں یہ اب ڈیٹرامن کریں گی کہ 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 جو ہے یہ دونوں پارٹی جس طرح اس اتحاد میں شامل ہے آئندہ الیکشن میں انٹرس کیلئے کیالا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بروکر زہد انور خان صاحب مہر بن رقوامی امور ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کی وقت قویم آنس ہمار آج کا پروگرام فیڈبیک ضرور دیجئے اگرے پروگرام تک اجازت موسیقی